اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈینڈ آج ہم کلاس فسٹیر چیپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز نائن پوائنٹو کا کوئسن نمبر فور اس کو ریمینک پارٹ سال کرنے کی کوشش کریں گے لاس تری ویڈیو میں ہم کوئسن نمبر فور کے تری پارٹ کر چکے ہیں اس کا لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے وہاں جا کر آپ آسانی سے اس کے پہلے والے ریمینک پارٹ سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی کوئسن نمبر فور میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کے پارٹ ٹرگنومیٹرک فنکشن دیا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ نے ریمیننگ ٹرگنومیٹرک فنکشن فائنڈ آٹ کرنے ہیں تو ہمارے پاس پارٹ نمبر فور میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹین ٹیٹا is equal to minus 1 over 3 and the terminal arm of the angle is in quadrant 2 اب اس میں بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارٹ ٹین ٹیٹا جو ہے وہ minus 1 over 3 کے ہے مگر جو آپ کے پار terminal arm of angle جو ہے وہ second quadrant میں پائی جاتی ہے اب ہم یہ بھی جانتے ہیں second quadrant میں ٹین ہمیشہ negative ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ٹیٹا angle جو ہے وہ second quadrant میں negative ہے تو ہم چلتے ہیں solution کی طرف solution کے بعد آپ نے again لکھنا ہے ٹین ٹیٹا is equal to minus 1 over 3 where ٹیٹا is in quadrant second جب آپ کے پاس ٹیٹا angle جو ہے وہ second quadrant میں پائی جاتا ہے اب ہمارے پاس ٹین ٹیٹا given ہے تو اس کی مدد سے ہم remaining trigonometric function آسانی سے find out کر سکتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں one plus ten square theta is equal to ہوتا ہے second square theta تو ہم نے دیکھیں یہاں سے second find out کر سکتے ہیں جب ہم ten theta کی value put کرتے ہیں تو ہمارے پاس second square theta is equal to 1 plus ten theta کی value ہمارے پاس given ہے minus 1 over 3 اور hole کا آئے گا سکیئر جب سکیئر لیں گے تو second square theta is equal to آئے گا 1 plus 3 کا آئے گا سکیئر 9 اور minus کا سکیئر آئے گا پلاس ہو جائے گا کیونکہ جب بھی minus sign کا power جو ہے وہ ایک even number ہو تو وہ minus پلاس ہو جاتا ہے مزید جب ہم اسے اس کا LCM point اور کرتے ہیں تو ہمارے پاس second square theta is equal to آئے گا ان دونوں کا LCM آئے گا 9 تو 9 one the 9 plus اور اوپر آئے گا 1 آپ کے پاس آئے گا 9 plus 1 is equal to آئے گا 10 تو ہم second square theta is equal to آئے گا 10 over 9 اب ہم بوچ سائٹ پر لیں گے square root تو ہمارے پاس second square theta کا بھی square root آئے گا وہ 10 over 9 کا بھی square آئے گا square root آ جائے گا 10 کا تو square root نہیں آتا اسے ہم ویسے لے لیتے ہیں مگر 9 کا square root آ جاتا ہے وہ آتا ہے 3 تو یہ square اور square root cancel تو ہمارے پاس second theta is equal to آئے گا plus minus 10 under root over 3 اب بیسیکلی یہاں سے ہم نے بتانا ہوگا کہ ان کے ساتھ کون سے sign آئے گا کیونکہ ہمارے پاس theta angle جو وہ ہے given ہے second quadrant اب ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے پاس second theta second quadrant میں plus ہے یا minus ہے ہم جانتے ہیں second theta جو ہوتا ہے وہ fourth quadrant میں positive ہوتا ہے اور first quadrant میں مگر second quadrant میں negative ہوتا ہے تو ہم لے سکتے ہیں second theta is equal to آئے گا minus 10 under root over 3 تو دیکھیں اس کی مدد سے ہم نے second theta find out کر لیا اب remaining function ہم اس طرح find out کر سکتے ہیں اب یہ ہم جانتے ہیں cos theta is equal to ہوتا ہے 1 over second theta اب second theta ہم نے پیچھے find out کیا ہے وہ ہے minus 10 under root over 3 تو ہم put کرتے ہیں cos theta is equal to 1 over minus 10 under root over 3 3 اوپر جا کر multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس cos theta is equal to minus 3 over 10 under root تو ہم نے cos theta find out کر لیا اب اسی طرح کیونکہ ہمارے پاس 10 theta given ہے تو اس کی مزے سے ہم cos theta بھی find out کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں cos theta is equal to ہوتا ہے 1 over 10 theta ہمارے پاس یہاں پر میں نے یہ step direct کیا ہے تاکہ کو آسانی سے clear ہو سکے ہمارے پاس اگر ہم لکھتے ہیں 1 over 10 theta کی value ہے minus 1 over 3 3 اوپر جا کر ملٹی پلی ہو جائے گا جب 3 کو 1 سے divide کرتے ہیں کہ ہمارے پاس cos theta is equal to ہوتا minus 3 اب اوپر ہمارے پاس cos theta given ہے تو ہم اس کی مدد سے sin theta بھی find out کر سکتے ہیں تو ہم اسے حل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں sin square theta plus cos square theta is equal to ہوتا ہے 10 theta اب ہم نے بنیادی طور پر sin theta find out کرنا ہے تو sin square theta is equal to 1 minus cos square theta تو ہمارے پاس given ہے ہم put کرتے ہیں sin square theta is equal to minus into minus 3 over 10 under root اور whole کا آئے گا square تو ہم put کرتے ہیں تو minus کا sign دیکھیں آپ کے پاس power ہے ایک even number تو یہ پلاس ہو جائے گا تو ہمارے پاس sin square theta is equal to 1 minus 9 over 10 کیونکہ square اور سکیئر روٹ کینسل اور 3 کا سکیئر آئے گا 9 تو ہم LCM لیتے ہیں تو ہمارے پاس sin square theta is equal to آئے گا اس کا LCM 10 آ جائے گا 10 1 10 minus 9 آ جائے گا 10 minus 9 is equal آئے گا 1 1 over 10 آ جائے گا ہم دونوں سائٹ پر سکیئر روٹ لیتے ہیں تو سکیئر اور سکیئر روٹ کینسل تو 1 آ جائے گا 10 تو ہمارے پاس آ جائے گا sin theta is equal to آئے گا plus minus 1 over 10 under root اب ہم اس میں بھی آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کے ساتھ plus sign آئے گا کہ negative sign کیونکہ ہمارے پاس theta جو ہے وہ second quadrant میں گیمن ہے ہم جانتے ہیں first اور second quadrant میں sin ہمیشہ پاسف ہوتا ہے تو ہمارے پاس sin theta is equal to آئے گا 1 over 10 under root اس کے ساتھ sign آئے گا plus کا sign theta given ہے تو اس کی مدد سے ہم cosecant theta بھی find out کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں cosecant theta is equal to ہوتا ہے 1 over sin theta اب sin theta ہمارے پاس given ہم put کرتے ہیں equal sign کے بعد 1 over 1 over 10 under root 10 under root پر جا کر multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس cosecant theta is equal to 10 under root تو یہ تھا ہمارے پاس part number 4 اور اس کے جو پہلے والے part ہے اس کا description میں دیا ہوا ہے وہاں جا کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے چینل خاخیا رکھیں جزا کرو